جو جناب جعوید اقبال صاحب کا ہے ساؤتھ ہال سے تشریف لائیں ٹھیک ہے جعوید اقبال صاحب سلام علیکم سرمائیے پہلی ارض یہ ہے کہ میں کوش کروں گا کہ آپ پنجابی بولیں مجھے آپ کی پنجابی بہت اچھی لگتی ہے اچھا یہ اوپنی پنجابی اچھی لگتی ہے سوال ایسی جی میرا کہ میں نے اتنا علم تھا نہیں ہے اتنا اتنا شہور ہے اسلام دبارج مسلمان ضرورا ترنہ دیڑی وڈیاں کتاباں پڑی ہیں کہ لوگوں میں دلیلیں دماتیاں کرا کچھ گلہ سنیاں سی کہ کسی آتک پتا ہوئی سی کہ کسی آتک نہیں ہوئی سی مگر وہ ایک مضبوطی نہیں سی اندر وہ چاہنا ساں کہ حضرت اپنا مجھے صاحب نہیں 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 حضرت ابو طالب صاحب حضرت ابو طالب حضرت مولا ابو مشکلہ علیہ وآلد انہوں نے مطلق کیا جاندہ ہے کہ آپ جڑے سن کلمانی سے پڑھے ہیں جا انہوں نے اسلام کو بھولنی سے کیتا ہے جگر انہوں نے اسلام کو بھولنی سے کیتا ہے جا کلمانی سے پڑھے ہیں تو کیا آئے بھی جاندہ کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی کیتے ہیں نکاہ کریتے ہیں کیوں گا؟ حضور پاک دی جرا نکاہ سی انہوں نے پڑھا ہے اکتہ پر اممی یاد کسی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذا نکاہ اس منتے نکاہ رائے جی نہیں ہوئی سی جو پہلی شادی ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت خدیجہ دنال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی دعوے نبوت تو بہت پر نہ ہو چکی سی انتی سال پر نہ پتیس سال کی موزی چالیس میں نبوت ہوئی ہے آپ پندرہ سال پر نہ تو نکاہ کریتے ہیں اس پر نظامی کو انہوں سے نکاہ پڑھا آندا سمجھے ایک تخانیہ بنائی ہے مولینہ میں آپ دی کلمہ پڑھنے ہونا دہتا سہ گیا دیکھیں حضرت ابو طالب کے متعلق کلمہ پڑھنے کا کوئی قطعی ثبوت کہیں موجود نہیں ہے لیکن ان کے مشرک ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے جن کے خلاف قرآن کریم نے فیصلہ دیا ہے کہ مشرک ہوں تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی اور وہ بشتے نہیں جائیں گے اس گروہ میں ہم ہر بھی حضرت ابو طالب کو شمار نہیں کر سکتے پس آپ کا معاملہ بیچ کا ہے اپنے بھتیجے اور چھوٹی عمر کے بھتیج جس کو پال رہے ہیں اس کو پوری حفاظت دی ہے قربانی دی ہے لیکن عربوں کے اندر ایک خاص مزاج تھا ہو سکتا ہے وہ مزاج حائل ہوا ہو یا قوم سے الگ نہ ہونا چاہتے ہوں آپ نے کلمہ نہیں پڑا لیکن یہ کہنا کہ دل میں آپ کی سچائی نہیں تھی یہ میں مان نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب بڑے روشن زمین روشن دماغ انسان تھے اپنے گھر پر پلنے والا بچہ جو بچ پر سے سچا ہو اس کو جھوٹا کیسے سمجھ سکتے تھے ناممکن ہے حضرت ابو روشن صلیق باہر سے آ کر بغیر دلیل مانگے ایمان لے آتے ہیں اس لیے کہ مو سچوں کا ہے تو ابو طالب کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے اس لیے مجھے میں نے درس میں بھی یہ بیان کیا تھا اور حضرت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختباز بھی پیش کیا تھا کہ اگرچہ کوئی خطی ثبوت ہمارے سامنے آپ کے کلمہ پڑھنے کا نہیں مگر نعوذ بللہ من ذالک ان کو مشرق اور جہنمی سوچنا گناہ ہے اس کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے ایک بھی گواہی نہیں کہ انہیں کبھی کسی مت کے سامنے سجدہ کیا ہو سمجھے چھکے اب کا وقت بھی ہو گیا ہے پورے ہو گئے ہیں سوال اب بیعت ہے وہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے خواہش کا ادھار کیا تیار ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے مہمان ایسے ہیں جنہوں نے اس خواہش کا ادھار کیا ہے کہ وہ ابھی بیعت کر کے سلسلہ علیہ احمدیہ میں داخل ہوں تو میں حاضر ہوں یہ میر اٹھانے میں ہاں بیٹھتا ہوں جن ساہبان نے فرمایا ہے وہ تشریف لائے بھی ہو جاتی گئے خیر estan اکسان انسان یا اس وقت بھی ہو گیا ہے جنہوں نے داخل ہاجہاں انسان چزیف لائے بہترین جنہوں نے انسان ہے آئے بھیکس کچھا انسان یہ لوگ ہمارے احمد انسان 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 انسان